بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین میں آپ کو سب سے پہلی بڑی خبر جو دینا چاہتا ہوں کہ وہ اصل خطرہ یا ڈر ہمیں کیا تھا ڈر یہ تھا کہ گیم کہیں سب کے ہاتھ سے نہ نکل جائے کہیں آوٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے خان صاحب نے جو آج بات کی تھی کہ میں تگڑا شو کرنے والا ہوں میں کسی کو بھی بتاؤں گا نہیں اصل در سب کو یہی تھا کہ حالات کہیں اس طرف نہ چلے جائیں جہاں پہ معاملہ پھر ایسا ہو کہ سب دیکھتے رہ جائیں اور حالات جو ہے وہ کشیدہ ہو جائیں تو جناب اب اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایک تھر تھلی محسوس کی جا رہی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ابھی ایک چیز سے نکلے نہیں ہیں اور اگلی چیز کے اندر فس گئے ہیں اور ایک اور بات مسئیبت کیا ان کو پڑ گئی ہے مسئیبت یہ ہے سارے حکومت میں آکے فس گئے ہیں اور جس کو فسانا چاہتے تھے وہ آزاد اپنی عوام اور اپنی قوم کے درمیان گھومتا پھر رہا ہے یہ پہلی بڑی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور دوسرے نمبر کے اوپر چل کے ایک اور بات آپ کو بتا دوں عمران خان کی ٹیم اور مقتدر حلقوں کے درمیان ایک اور سخت میچ پڑ گیا ہے یہ باقی ساری باتوں سے ہٹکے ہیں آج انہوں نے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ہی سوال کیا ایک ایسا سوال کیا ہے جو یقینی طور پر فالچ کو اچھا نہیں لگے گا اسٹیبلشمنٹ کو اچھا نہیں لگے گا بہت سارے لوگوں کو پاکستان کے اندر اچھا نہیں لگے گا لیکن تحریک انصاف وہ منظر عام پہ لیائی ہے جب یہ عوامی سطح پر ڈیبیٹ بن گئی تو پرابلم ہوگی ایک بات تیسرے نمبر کے اوپر چل کے کراچی سے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے چونکہ الیکشن ہے اس الیکشن کے اندر آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس میں تحریک انصاف نہیں ہے اور تحریک انصاف کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں اور نون لیک اس کی سپورٹ کر رہی ہے حکومت کی سپورٹ کر رہی ہے حکومت کے اندر کونسی دو جماعتیں ہیں ایمکی ایم اور پیپس پارٹی لیکن کراچی سے خبر یہ ہے کہ جو تازہ ترین نتائج اس مومنٹ تک جب میں ویڈیو تک ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کتنے پرسنٹ ریزرٹ میرے پاس ہے اس کے مطابق ایمکی ایم اور پیپس پارٹی کا صفایہ ہو گیا ہے حکومت کا صفایہ ہو گیا ہے کتنے ووٹوں کی برتری ہے کیا وہاں سے لوگ بتا رہے ہیں تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے جناب معاملہ ہے کیا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے حکومت میں تو آگئے ہیں حکومت کے اندر آکے فس گئے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھی تحریکن صاحب یہ پوچھ رہی ہے کہ بھائی اگر آپ کو پتا تھا دکان خالی ہے تو دکان کی چابیاں آپ کو کس نے لینے کا کہا تھا آپ کا کسی نے ترلا کیا تھا آپ کی کسی نے منت کی تھی آپ کیوں آئے ہیں اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں اب صورتحال ذرا سنیں کہ آج قومی اسیملی کا جو ہے وہ اجلاس تھا اور قومی اسیملی کے اجلاس کے اندر میر خان محمد جو جمالی ہیں انہوں نے قومی اسیملی کے اجلاس میں اس اپوزیشن کا وہ ہیں تو تحریک انصاف کہ وہ کہتے ہیں میں نے چھوڑا نہیں ہے وہ اس اجلاس کے دوران عمران خان زندہ بات کے نعرے لگاتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اور میر جمالی بجٹ اجلاس کے دوران گئے تھے وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو چھوڑ کے انہوں نے حکومت کو جوائن کر لیا ہے لیکن آج انہوں نے کہا کہ ساری جماعتیں پاکستان کو تباہ کرنے کے لئے کٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سرنگے بچا کے چلی گئے تو بھائی آپ جو ہے اس وقت ملک ٹھیک چلنا تھا تو آپ سے کیوں نہیں چل رہا آخر کوئی وجہ تو ہوتی لیکن اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ گیم آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے ایک عوامی سطح کے اوپر عوام میں غصہ ہے اور عوام اس وقت پھٹی پڑی ہے کیسے نہ ہو اب سے تھوڑی دیر پہلے کی خبر سن لیجئے میں پیٹرول والی خبر آپ کو نہیں دینا چاہتا کہ بجلی جو ہے اس کے اندر ایک روپیہ پچپن پیسے فری یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اور یہ اضافہ جولائے دو ہزار بائیس سے لاغو ہوگا یعنی جو اگلا مہینہ ہوگا اس کے اندر آئے گا اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ سارا کچھ ہو تو اس کے بعد کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ صورتحال اس قسم ان کے کنٹرول میں رہے کنٹرول میں نہیں رہ سکتی کیونکہ عوام پھٹ چکی ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ خان صاحب ویٹ کر رہے ہیں ویٹ کس بات کر رہے ہیں کہ یہ اپنے وزن سے گریں اور خان صاحب کو کم محنت کرنی پڑے اور ان کو زیادہ تکلیف ہو اب وہی صورتحال بن گئی ہے اور خان صاحب نے اب اس سارے معاملے کو آگے لے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اسلام آباد سے بڑا اعلان ہوا ہے خان صاحب نے آج ایک ویڈیو پیغام دیا اس ویڈیو پیغام کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اتوار کے روز یعنی آج سے تیسرے روز انیس تاریخ کو جو ہے وہ ملک کے اندر ایک ہڑتال یا احتجاج یا پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ رات نو بجے اپنے شہروں کے اندر آپ جہاں جہاں پہ ہیں نکلیں گے اب مجھے یہ بتائیں جب ایسی مہنگائی کی صورتحال ہو لوگ تنگ ہو گیس مہنگی ہو بجلی مہنگی ہو گھی مہنگا ہو کوئی چیز سستی تو ہو ہی نا نا تو مجھے یہ بتائیں یہ احتجاج ناکام کیسے ہو سکتا ہے تو اس حکومت کا انجام جو ہے وہ سب کو دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اب اگر کوئی دیوار میں سر مار کے اپنا سر زخمی کرنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن اس حکومت کا جو کھیل ہے وہ ہمیں اپنے انجام کی جانے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو میں نے آپ کو بتایا کہ جناب اس وقت اور خان صاحب اس دن جی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو نو بجے جلاس جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ احتجاج ہوگا رہا باہر نکلیں تو اس کے اندر دس بجے خان صاحب جو ہے وہ ویڈیو لکھ کے ذریعے تمام شہروں کے اندر خطاب کریں گے تو اب ذرا صورتحال ایک اور سننی جیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی ٹیم اور مقتدر حلقوں کے درمیان میچ بہت سخت ہو گیا ہے چونکہ ون ٹو ون میچ چلا ڈی جی آئی اس پی آر اور تحریک انصاف کر تحریک انصاف کری تھی آپ پولٹیکل معاملات کو پر کومنٹ نہیں کریں گے خان صاحب نے کہہ دیا کہ جناب یہ آپ تہہ نہیں کر سکتے کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں اب بات یہاں تک نہیں رکی اب شیری مزاری کو دوبارہ میدان میں اتارا گیا شیری مزاری چونکہ آج کل سخت زبان استعمال کر رہی ہیں ٹویٹس کے ذریعے پریس کانفرنسز کے ذریعے تو ذرا پھر ان کو یہ بھی پتا ہے کب ان کو گرفتار بھی کسی حوالے سے کیا جائے تو اسلامباد آئی کورس یا کہیں سے ان کو کم از کم ریلیف مل جائے گا تو آج شیری مزاری نے ایک اور خطرناک بات کی ہے جو انسلٹنگ بھی ہے جو تکلیف دے بھی ہے اور یہ بہت سارے لوگوں کو محسوس بھی ہوگی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سازش نہیں ہوئی مداخلت نہیں ہوئی جب انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر اپٹاباد میں اسامہ بن لادن جو ہیں ان کے خلاف تین گھنٹے آپریشن ہوتا رہا اور اس آپریشن کے حوالے سے اگر آپ کو پتا نہیں چلا تو آپ کو سازش کا کیسے پتا چلنا تھا اب یہ بہت خطرناک بات ہے کہ امریکنز پاکستان کے اندر گھسے تھے پاکستان کے اندر آئے تھے پاکستان کے سسٹم کے انہوں نے ڈوج کیا تھا تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کو تب پتا نہیں چلا تو اب آپ کو کیسے پتا چلے گا اب میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ چیزیں پھر انٹینس ہو جائیں گی یہاں پہ چیزیں تھوڑی اس طرف چلی جائیں گی جہاں پہ کوئی بھی جو صورتحال ہے اس کو سبھالنے چاکے اگر ذرا ایک اور خبر سنیے جو بیرو چیف اسلامباد اے آر بے خاور گھومن صاحب نے بریک کی ہے گو کہ گورنمنٹ اس کی تردید کر لیا لیکن خاور گھومن ایک کریبل جنرلسٹ ہے وہ اپنی خبر کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ایک پہلی چائے کم کر دیں عوام کو کہہ رہے ہیں کہ فائد شاری کم کر دیں آج میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے دیکھا احسن اقبال کا پروٹوکول کے اس کے اندر تین چار جو ہے وہ لینڈ کروزر اور پرادوز موف کر رہی ہیں اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں چائے کم کر دیں اچھا اس ساری صورتحال کے دوران خبر یہ ہے کہ مفتا اسماعیل کے گھر کی تزین و عرائش کو منسٹرز انکلیفت کے اندر اٹھالیس لاکھ روپے لگائے گا ہے ان کے گھر کو سجانے کے لیے کہ اس پہ منسٹر صاحب رہ سکیں یہ خاور گھومن صاحب نے جب خبر بریک کی ہے تو اس کے بعد مفتا اسماعیل نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے اس کا جواب دیا ہے وہ کہہ رہے جی ایک تو میں ایف سیمن کے اندر رہتا ہوں دوسرا مجھے گھر اسائن ہوا ہے لیکن میں وہاں پہ گئی نہیں ہوں اور تیسرا میرا ایسا جانے کا ارادہ بھی نہیں ہے اور نہ میں کوئی سیلری لے رہا ہوں نہ کوئی پیٹرل وغیرہ لے رہا ہوں تو انہوں نے اس چیز کی تردید کر دی لیکن خاور گھومن اپنی خبر کے سٹینڈ کر رہا ہے اب ہے کراچی والا معاملہ کراچی کے اندر جو ریزلٹ ہے این اے ٹو فورٹی وہ بہت امپورٹنٹ ہے این اے ٹو فورٹی کے اندر ایم کیم کی سیٹ خالی ہوئی تھی اور ایم کیم کو سیٹ ریٹین کرنی ہے اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ تحریک انصاف تو ہے ہی نہیں یعنی حکومت کا حکومت سے معاملہ تھا لیکن ایک جماعت جو اپوزیشن کی آپ کہہ سکتے ہیں یعنی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے وہ ہے تحریک لبیک تو تحریک لبیک ایک تو لڑائی شڑائی بھی آج آپ کو پتہ ہے تحریک لبیک والے نے ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا ہے پیپرز پارٹی تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی وہ جو بلاول صاحب نے وزیراعظم بننا تھا اور کراچی کے اندر یہ کہتے تھے وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی چلیے اس سکت مقابلہ کس کا ہے خبر اصل کیا ہے خبر یہ ہے کہ ٹی ایل پی اور ایم کیوں کا مقابلہ ہے بلاول کی یا حکمران جماعت کا وہاں پہ کوئی اثر و رسوک کہیں پہ نظر نہیں آ رہی میں آپ کو چھاسٹھ فیصد جو اس وقت ریزلٹ ہے وہ آپ سے شیئر کر سکتا ہوں چھاسٹھ فیصد ریزلٹ کے مطابق جناب علی تحریک لبیک پاکستان سات ہزار بیاسی ووٹس لے کے اور اس کے علاوہ جو ایم کیوں والے ہیں وہ سات ہزار انہتر ووٹ لے کے اس وقت میچ کے اندر ہیں جس کا مطلب بڑا سادہ سا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ جناب علی وہ برطری حاصل کرے مزید ریزلٹ آگے جی میرے پاس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ٹوٹل تین سو نو پولنگ سٹیشنز ہیں ان پولنگ سٹیشنز میں سے دو سو پینتیس کا ریزلٹ ہے پہلے میرے پاس جو ریزلٹ آیا تھا وہ چھاسٹھ فیصد تھا اب اس سے زیادہ ہے ٹی ایل پی آٹھ ہزار پانچ سو نو ووٹ لے کے لیڈ کر رہی ہے اور دوسرے نمبر کے اوبر ایم کیم ہے آٹھ ہزار تین سو ترانوے جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تیرہ ووٹوں کی میں برطری بتا رہا تھا اب تقریباً دو سو ووٹوں کی برطری کے ساتھ اس وقت ٹی ایل پی ایم کیم سے بھی آگے ہے اور پیپلز پارٹی کہیں پہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے حکمران اتحاد کو لوگوں نے کراچی کے اندر مسترد کر دیا ہے آج کی سب سے بڑی خبر یہی بنتی ہے اپنا بہت سارے خیال لکھئے گا خدا حافظ